بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ اولاد کی نعمت دیتے ہیں اگر رزق اور کھیتی کی نعمت دیتے ہیں تو کاشتکار کی مہنت اور بیج بونے کے بعد اب وہ فصل کی نعمت دیتے ہیں تو گویا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک وطاللہ کوئی بھی نعمت دیتے ہیں تو اصباب اور وسیلے کے ساتھ دیتے ہیں جب انسان اور اصباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر نعمت کا نظور کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی مسئیبت تاری کرتے ہیں تو مسئیبت بھی وہ وسیلے اور اسباب کے ساتھ کرتے ہیں یہ نہیں کہ برحراز اس کے اوپر کوئی مسئیبت تاری کر دی بلکہ اس کو بھی اسباب اور وسائل کے ساتھ دیتے ہیں کبھی انسان پر بدن میں بیماری ظاہر ہوتی ہے کبھی اس کے فصل تباہ ہوتی ہے کبھی اس کا کاروبار ختم ہوتا ہے کبھی اس کا خدا نخازہ مکان گر جاتا ہے کبھی اولاد کی طرح سے کوئی آفت آ جاتی ہے تو یہ جتنے بظہرہ میں اسباب نظر آتے ہیں ان کے اندروں مسئیبتیں پریشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے انسان پر پھر وہ پریشانی تاری ہو جاتی ہے اور انسان مسئیبت کی حالت میں آ جاتا ہے تو دیکھو شکر شکر کے وقت نعمت ملی تو شکر کا تقاضہ ہے لیکن وہ نعمت براہ راست نہیں بلکہ اسباب اور وسائل کے ذریعے سے ملتی ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ جو وسیلے اور اسباب ہیں ان کا بھی شکر کرنا چاہئے جس وسیلے سے جس سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وہ نعمت تطا کیا ہے اس سبب اور وسیلے کی قدر کرنی چاہئے اس سبب وسیلے کا بھی شکریہ کرنا چاہئے اور میں جو سبب اور وسیلے کا شکریہ نہیں کرتا تو اللہ تعالی کا بھی شکر گزار نہیں ہے مصلاً اگر آپ کی مدد کسی انسان کے ذریعے سے ہو گئی اب آپ اس انسان کا بھی تھینکیو کریں اس کا بھی شکریہ کریں اگر آپ نے کہا نہیں انسان کی کیا مجال ہے یہ تو میرے اللہ نے اس کے ذریعے سے کروا دیا میں اس کا شکریہ کیوں کروں میں دو رکھاچ نمازی شکرانا پڑھ کے اللہ کا شکر کروں تو نبی نے فرمایا نہیں مَا لَمْ يَشْكُرِنَا سَلَّمْ يَشْكُرِلَّا جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا اس لئے کہ جو واسطہ اور وسیلہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے ہاتھ سے اللہ تبارک وطالعہ وصدقات خیرات آپ کو پہنچا رہے ہیں جس کے ہاتھ کے ذریعے سے اللہ آپ کا کام کروا رہے ہیں جس آدمی کی سفارش کے ساتھ اللہ نے آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں اس کی کیا مجال ہے یہ تو مخلوق ہے ناقص ہے یہ تو کوئی اس نتنگ ہے اس کی کیا ہے میرے اللہ نے اس کا کان پکڑ کے میرا کام کروایا ہے میں تو اللہ کا شکریہ کروں گا اس کا تینکیو کیوں کروں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جو ذات نظر نہیں آرہی اس کا شکریہ کیا کرے گا اب آپ نے بیج بویا فصل اگ گئی فصل اگ گئی آپ نے کہا کہ بھی اس زمین و کھیتی سے میں کیا پیار کروں یہ تو میرے اللہ نے کروا دیا اس زمین کھیتی یہ کیا حیثیت ہے اس مکان کی چھت سے مجھے راحت مل رہی مکان کی کیا حیثیت ہے میرے اللہ نے مجھے راحت دیا نہیں اس کھیتی کی قدر کریں اپنی گاڑی کی قدر کریں اپنی اولاد کی قدر کریں اپنی دکان کی قدر کریں تو یہ وہ وسیلے اور واسطے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے انامات آپ تک پہنچاتے ہیں اپنے نعمتی آپ پر نازل کرتے ہیں اگر اس وسیلوں واسطوں کے اگر آپ نے قدر نہیں کی ان کا شکریہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پھر تم نے میرا بھی شکریہ نہیں کیا اگر تم میرے آگے دو رکعت پڑھ کے نماز شکران ادا کر بھی رہو تو میرے ہاں وہ قبول نہیں ہیں اس لئے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے سے میں نے یہ کام کیا اس لئے کہ سبب کو سبب بنانا بھی تو اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عدایت ہے موسیقی 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 موسیقی